بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے نیک ڈیزائن کے لیے میں گلے کی چوڑائی کے لیے ساڑھے تین انچ پہ نشان لگاؤں گی اور نیک کی لمبائی کے لیے میں پانچ انچ پہ نشان لگاؤں گی اور سلٹ کی لمبائی کے لیے میں پورٹین انچ پہ نشان لگاؤں گی اب یہاں پہ نشانوں کو میں جوڑ لوں گی اور ایک سکوئر باکس بنا لوں گی اور اب اس کو راؤنڈ شیپ دے دوں گی ایک سائٹ سے سلٹ کی چوڑائی کے لیے میں ہاف انچ پہ نشان لگاؤں گی آپ کو درمیان کا فاصلہ اپنے لیس کے مطابق رکھنا ہوگا کہ جتنی چوڑی آپ کی لیس ہوگی اتنا درمیانی آپ نے فاصلہ رکھنا ہے لیس کے علاوہ اگر آپ کو اسا بھی ڈیزائن بنانے جا رہے ہیں تو اس کے مطابق آپ نے چوڑائی رکھنی ہے اب اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں اب اس کو فیبرک پہ پیسٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ سائٹس کا ایکسٹرا فیبرک میں سٹچ کر لوں گی اب شرٹ کا فرانٹ پارٹ لیں گے اور اس کے اوپر نیک کو رکھتے ہوئے اس کے اوپر درمیان میں سلائی لگا دوں گی اب نیک کو سٹچ کر لیں گے اور بکرام کی بلکل پاس پاس سلائی لگا دیں گے اب ایکسٹرا فیبرک کی کٹنگ کر لیتے ہیں اور جہاں جہاں پہ ضرورت پڑے کٹس بھی لگا دیتے ہیں تاکہ مورنے میں آسانی ہو اب اس کو سیدھا کر کے اچھے سے پریس کر لیں گے اب یہاں پہ میں نے دوری پائپنگ کی طرح کی ایک زگزگ پائپنگ ملتی ہے تو وہ اس کے ساتھ لگا لوں گی اٹیچ کر لوں گی بلکل کورنر پہ آپ چاہیں تو یہاں پہ بہت باریک سی لیس بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ کورنرز پہ آکے آپ نے بہت احتیاط سے سلائی کرنی ہے اور نیچے سے تھوڑا سا آپ ایکسٹرا فیبرک کو مور لیں تاکہ سپیس پیدا ہو جائے اور مورنے میں آسانی ہو اور کوئی جھولنا پڑے اب نیچے سے میں پائپنگ کا دوسرا پیس لوں گی اور اس کو اٹیچ کروں گی جس طرح سے ہم نے دوسری سائٹ پہ اٹیچ کیا ہے اور کورنر سے مورتے ہوئے اگین آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے میں اس کو فولٹ کر رہی ہوں تاکہ یہ اچھے سے مور جائے اب یہاں پہ میں نے بکرم کا ایک پیس لیا ہے جس کی چھوڑائی ایک انچ ہے اور لمبائی اپنی سلٹ کے مطابق آپ لیں گے اور دونوں سائٹ سے میں نے ہاف ہاف انچ کا فیبرک چھوڑ دیا ہے اب سائٹ سے میں اس کو سٹچ کر لوں گی ایکسٹر فیبرک کو تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ ہمارے پاس کتنا بکرم ہے دونوں سائٹ سے میں اسی طرح سے سلائی لگا لوں گی اب یہاں پہ میں نے نیک ڈیزائن جو ریڈی کیا ہے اس کی میں لمبائی دیکھ لیتی ہوں کہ ہم نے کتنی لمبائی رکھنی ہے تو آٹھ انچ ہم نے لمبائی رکھنی ہے اور یہاں پہ میں دونوں سائٹ سے نشان لگا لوں گی اچھے سے سیٹ کرتے ہوئے دونوں سائٹ سے نشان لگائیے گا تاکہ اوپر سے نیک بلکل ایکورٹ آئے سیم دونوں سائٹ سے اب یہ جو پٹی ہم نے ریڈی کی ہے اس کو نیچے نشان کی بلکل نیچے ہم لگا کر اوپر سے سٹیچ کر لیں گے لمجانل مبارک میں انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ آپ کو نئے سے نئے ڈیزائننگ آئیڈیاز دوں اور جو بنانے میں بہت ہی آسان ہو تاکہ آپ ایزیلی سٹیچ کر لیں اور اپنے اید کے ڈریسز پر نیت نئے ڈیزائن آپ سٹیچ کریں بہت ہی خوبصورتی سے آپ انشاءاللہ تمام ڈیزائن بنا لیں گے یہ نیک ڈیزائن آپ اپنے سادہ سوٹ پلین سوٹس پر بھی اچھے سٹیچ کر سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے بیک سائٹ سے اب ہم نے یہ دیکھے بیک سائٹ سے کتنی فینشنگ آئی ہے دونوں سائٹس پر دونوں سٹرپس پر میں ترپائی کر لوں گی اور یہ لیجئے ہمارا نیک ڈیزائن ریڈی ہے بہت فینشنگ کے ساتھ ویڈیو کو لائک ضرور کر لیجئے گا